صادق امین یاسین احمد محمد صلوحہ علیہ وسلم اسماء النبی صلوحہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدرین چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے اسماء النبی صلوحہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلوحہ علیہ وسلم کے نام نامی اسماء مبارکہ مختلف نام اس سلسلے کے اندر ہم حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلوحہ علیہ وسلم کے جو نام مختلف ہیں ان کے فضائل اور ان کے حوالے سے مختلف باتوں کو سماعت کرتے ہیں آج کے اس سلسلے کے اندر ہم نے نبی کریم صلوحہ علیہ وسلم کے سب سے مشہور نام اور وہ نام جو زمین و آسمان میں آپ کا پکارا جاتا ہے قیامت کے دن اس نام کی صدا سب سے زیادہ ہوگی جس نام کی برکتیں احادیث طیبہ کے اندر بکسرت آئی ہیں یعنی نبی کریم صلوحہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد صلوحہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہم کچھ باتیں اپنے اس سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے نبی کریم صلوحہ علیہ وسلم کا نام محمد یہ وہ نام ہے کہ اس نام کو رکھنے والے بہت ہی تھوڑے اس وقت گزرے کہ جب نبی کریم صلوحہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا یعنی کیونکہ اس نام کے ذریعے بشارت دی گئی تھی کہ اس نام کے ایک نبی جو ہیں وہ مبعوث ہونے کے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت تھی حکمت تھی کہ جب نبی کریم صلوحہ علیہ وسلم کی بیرست کا وقت قریب آیا تو اس وقت بھی لوگوں میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو یہ نام نہیں رکھتی تھی چند ایک نے کہ جنہوں نے اہل کتاب سے اس بات کو سنا تھا کہ اس نام کے نبی نے جو ہے وہ مبعوث ہونا ہے اس دنیا میں تشریف لے کر آنا ہے تو انہوں نے اس نیت سے برکت حاصل کرنے کے لیے کہ ممکن ہے کہ ہمارا ہی بیٹا جو ہے وہ یہ سعادت پائے نبوت کا درجہ وہ پائے اس لیے انہوں نے برکت کے لیے یہ نام محمد رکھا وہ تین سے چار افراد ایسے گزرے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس سے حکمت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اس بات کے اندر شبہ نہ کرے کہ جس نبی کی آنے کی بشارت انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہے وہ کوئی اور ہو سکتا ہے بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بیان کردہ نشانیاں ہیں وہ ساری کے ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں اسی لیے جن افراد نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ کہیں اس بات کا شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ محمد جن کے آنے کی بشارت دی گئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے محمد اس کا معنی ہے یعنی وہ ذات کہ جس کی بار بار حمد کی جائے بار بار جس کی تعریف کی جائے یعنی یہ محمد لفظ تحمید سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جارہی ہے ایک کے بعد ایک دفعہ تعریف کی جارہی ہے تو ایسی ہستی کو محمد یہ بولا جاتا ہے حضور علیہ السلام کے اس نام کے اندر ہی آپ علیہ السلام کے مرتبے کو آپ علیہ السلام کی ایک صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعریف یہ بہت زیادہ کی گئی ہے اور کیوں نہ کی جائے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ہر ہر لمحہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں تعریف یہ بیان کی جارہی ہوتی ہے قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ ہے سورہ علم نشرح کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ورفعنا لکا ذکر اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا علماء نے یہاں پر مختلف نکتے بیان کیے ہیں ان سے ہٹ کر فقط اتنی بات کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے بلند کیا جبریلِ امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر یہ ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بہتر جاننے والا ہے تو جبریلِ امین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پیغام حضور علیہ السلام کو پہنچایا کہ آپ کے ذکر کے بلندی کی ایک صورت یہ ہے کہ اذا ذکر تو ذکر تمعی یعنی اے محبوب جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ علیہ السلام کا ذکر میرے ساتھ کیا جائے گا یعنی جب جب اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جائے گا اس کی حمد کی جائے گی تو ساری ساتھ آپ علیہ السلام کی رسالت کو آپ علیہ السلام کی تعریف آپ علیہ السلام کی ناتے بھی بیان کی جائیں گی اور اس کا نظارہ جو ہے وہ کائنات کے جو نظام ہیں کائنات کا جو اسلامی نظام ہیں اسلامی عبادات ہیں ان میں اگر ہم غور کریں تو ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالی کے نام نامی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر یہ ہمیں نظر آتا ہے چاہے وہ ازان کا معاملہ ہو چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو نماز میں وہ قیام کا معاملہ ہو وہ اتحیات کا معاملہ ہو تو ہر ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو اپنے نام کے ساتھ ملایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی جائے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی کیا جائے تو حضور علیہ السلام کی جو تعریف ہے وہ ابتدائی کائنات سے انتہائی کائنات تک یعنی جب ابتدائی کائنات کی لوگوں کی اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی تعریف تھی اور جب قیامت ہوگی تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی تعریف ہر سمت یہ بیان کی جائے رہی ہوں گی ابتدائی کائنات میں اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمِ اروح کے اندر یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کی اروح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا احد لیا ان کو بتایا کہ میں نے تمہیں کتاب اور شکمت دی ہے اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول تشریف لائے جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہو تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لے کر آنا اور ضرور تم ان کی مدد کرنا اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے اور آپ علیہ السلام کی مدد کریں گے ابن عباس صدی اللہ علیہ وسلم عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو جو نبی اس دنیا کے اندر مبعوث ہوا ہر ایک نے اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور ان پر ایمان لانے کی یہ تاقید کی احادیثِ طیبہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے علماء اکرام کے اقوال اس حوالے سے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے وہ عالمِ اروح کے اندر یعنی روحوں کی دنیا کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام کی تربیت کیا کرتی تھی کیسے طرح بلند ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور طریقے کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالمِ اروح کے اندر انبیاء اکرام علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے تو کائنات کی ابتداء سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ موجود تھی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہر نبی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا رہا اور قیامت تک حضور علیہ السلام کی تعریف یہ بیان ہوتی رہے گی اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا اور محمود کا مطلب ہی وہ مقام ہے جس پر حمد کی جائے جس مقام کی جس جگہ کی جس مرتبے کی جو ہے وہ تعریف بیان کی جائے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے مقام محمود یہ ہوگا کہ جب کل بروز قیامت لوگ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ایک دن قیامت کا جو ہے وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پچیس ہزار سال یہ اس طرح گزر جائیں گے کہ لوگ انتظار میں ہوں گے کہ ان کا حساب شروع کیا جائے پھر مسلم شریف کے حدیث پاک کے اندر ہے کہ الہمو ان لوگوں کو الہام کیا جائے گا کہ ہمیں کسی ہستی کے پاس جانا چاہیے مشہور حدیث پاک کے اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کر کے کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا چاہیے کہ وہ اب البشر ہیں لوگ سارے کے سارے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے آپ تمام لوگوں کے والد ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سفارش کیلئے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب یہ شروع فرمائے تو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے کہ ادھابو الہ غیری ادھابو الہ نور نور علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ پھر مشہور حدیث پاک ہے کہ نور علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں کو بھیجیں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی وہ حمد بیان کریں گے وہ سنا بیان کریں گے کہ کائنات میں کبھی کسی نے ایسی تعریف اللہ تبارک و تعالی کی نہیں کی ہوگی سجدہ ریز ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو بلند کیجئے آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا سل تعتا آپ سوال کیجئے جو سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا پھر اس وقت شفاعت کبرہ کا دروازہ کھلے گا حساب کتابی شروع ہوگا جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ دیکھیں گے اور اپنے اوپر یہ انعام دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت حضور علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے آپ کی کہنے کی وجہ سے یہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہے یہ شروع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے افراد آئے ہیں سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے اسی مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے تو وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ بیان کی جائے گی اور پھر مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے سلسلہ یہ جنت کے اندر بھی جاری رہے گا تو یہ جو آپ کا نام نامی ہے محمد یعنی جس کی بار بار تعریف کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے پورے پورے مصداق ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بار بار یہ تعریف کی جاتی ہے اور آپ تعریف کے لائق بھی ہیں کہ جتنی خوبیاں کسی انسان کے اندر ہونی چاہئے کہ جس بنیاد پر اس کی تعریف کی جائے وہ ساری کے ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے اندر یہ موجود ہیں اللہ رب العزت جلہ وعلا ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہما وقت تعریف کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے حضور علیہ السلام کی سنا کے اندر حضور علیہ السلام کی ناتوں کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ ہی کی محبت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے آئیں مزید اس حوارے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے فضائل جو ہیں اور آپ علیہ السلام کا جو نام ہے محمد یہ کس قدر متبرک ہے کیا کیا اس کے مقام اور مرتبے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اور فرشتو کی بارگاہ کے اندر یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام کا جو نام نامی ہے اس میں گرامی ہے اس کو سن کر یہ فرشتے بھی لذت حاصل کرتے ہیں ان کو یہ نام سن کر بڑا مزہ آتا ہے بڑا سرور محسوس ہوتا ہے اس پر کئی احادیث طیبہ یہ شاہد ہیں احادیث طیبہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ کل بروزی قیامت میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میں ہی ہوں گا جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی اور میں ہی سب سے پہلے جا کر جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا اور میرے ہی لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ یہ کھولا جائے گا اسی حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر جائیں گے دروازہ کھٹ کھٹایں گے تو جو جنت کے دربان ہیں حضرت رضوان علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو وہ رضوانی جنت یعنی جنت کے جو دربان فرشتے ہیں وہ کہیں گے کہ آپ ہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ کے لیے دروازہ کھولوں پھر وہ کھڑے ہوں گے اور دروازہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولیں گے یہاں علماء نے ایک سوال اٹھایا ہے وہ سوال یہ ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان کی شان یہ ہے یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے آر پر نظر آتا ہے یعنی باہر والا دیکھے تو اندر سے نظر آئے گا اندر والا دیکھے تو باہر سے نظر آئے گا جو رضوانی جنت ہیں جنت کے دربان فرشتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان کو اس بات کا حکم بھی تھا کہ دروازہ جو جنت کا کھولنا ہے وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولنا ہے دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ باہر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں آپ علیہ السلام کو پہچانتے بھی ہیں پھر اس کے بعد کیوں سوال کیا اللہ مبدالروف المناوی رحمت اللہ تعالی فیض القدیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سن کر فرشتوں کو لذت حاصل ہوتی ہے ان کو مزہ آتا ہے تو رضوان جنت یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو سن کر لذت و سرور حاصل کریں اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استفسار کیا یہ سوال کیا کہ آپ کون ہیں تو اس طرح اور احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے فرشتے یہ لذت حاصل کرتے ہیں آئیے کچھ فضائی جو احادیث تیبہ کے اندر آئے ہیں وہ فتاوہ رضویہ جل چوبیس کے حوالے سے میں آپ کی بارگاہ کے اندر کچھ وہ فضائل ارز کرتا ہوں آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث تیبہ کی روشنی کے اندر اولا اس بات کو بیان کیا کہ جو نام رکھنے چاہیے وہ محبوبان خدا یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام علیہ مردوان کے نام پر رکھنے چاہیے کہ ان کے ناموں پر نام رکھنا یہ مستحب ہے یعنی اچھی نیت کے ساتھ رکھیں گے تو سواب حاصل ہوگا ایسا نام کہ جو نبی کے ساتھ مخصوص ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے بارے میں فرمایا کہ طوحہ یاسین یہ نام بعض علماء کے نزدیک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں لہذا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے غلام طوحہ غلام یاسین اس طرح کے نام یہ رکھنے چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیگر انبیاء اکرام علیہ وسلم کے نام ہیں یا جو اولیاء اللہ کے نام ہوتے ہیں ان ناموں پر اگر اچھی نیت کے ساتھ نام رکھیں گے تو یہ مستحب ہے حتی کہ ایک حدیث پاک جسے امام بخاری نے اپنی کتاب العدب المفرد میں اور امام ابو دعوت اور امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو وحب الجشمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تسمو بی اسماء الانبیاء کہ اپنے بچوں کے نام وہ انبیاء کے ناموں پر رکھو انبیاء کے ناموں پر نام رکھو تو اس حدیث پاک میں بقیادت ترغیب دی گئی ہے حکم دیا گیا ہے کہ بندہ جب نام رکھنا چاہے تو اپنے بچوں کا نام یہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کے ناموں پر رکھے آگے بڑھنے سے قبل رکھنا ہے کہ جو دوسرے نے نہ رکھا ہو تو شرعی مسئلہ یہ ہے بہار شریعہ حصہ پندرہ کے اندر صدر شریعہ بدر طریقہ نے علماء کے حوالے سے اس بات کو لکھا ہے کہ علماء ایسے نام کو نہ پسند کرتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو اور مسلمانوں کے درمیان وہ نام مشہور نہ ہو تو غیر مشہور نام رکھنے کو علماء وہ نہ پسند کرتے ہیں ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے کہ جس سے لوگ چونکیں اور لوگوں کے درمیان وہ نام معروف نہ ہو تو نام جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھیں مشہور نام یہ رکھنے چاہیے قرآن و حدیث کے اندر بھی جو نام آئے ہیں یعنی برکت والے نام وہ رکھنے چاہیے ورنہ قرآن و حدیث کے اندر وہ نام بھی موجود ہیں کہ جن ناموں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے فرعون کا نام بھی قرآن و حدیث کے اندر ہے ابو لہاب کا تذکرہ بھی موجود ہے قارون وغیرہ کا نام بھی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں تو ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں بلکہ جن نیک بندوں کے نام قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں یا جن ناموں کا رکھنے کا قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے ان ناموں کے مطابق جو ہے وہ نام رکھنے چاہیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے فضائل میں سے ایک حدیث پاک جسے سیدنا امام ابن اساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تاریخ کے اندر سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ مَوْغُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا حُبًّا لِي وَتَبَرُّقًا بِعِسْمِ کَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ یعنی جس شخص نے اس سے محبت کی اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی تو فضیلت یہ ہے کہ وہ اور اس کا بچہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا یعنی اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو ایمان پر خاتمے کی صورت میں اس کو ایک برکت ایک امید افضا بشارت یہ حاصل ہوگی کہ اس کی بخشش کے ذریعے بڑھ جائیں گے کل بروز قیامت ایسے شخص کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اور آپ کے نام سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کے نام محمد رکھا اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا رب العزت اللہ وعلا ہم سب کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائے ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام حافظ ابو طاہر صلافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت دو شخص حضرت عزت یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ ارز کریں گے یعنی وہ دونوں شخص ارز کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے کہ ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا اللہ تعالی ارشاد فرمایا گا کہ ادخل الجنہ فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِ عَنْ لَا يُدْخِلَ النَّارَ مَنْ اسْمُهُ اَحْمَد تم دونوں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ کیونکہ میں نے حلف اٹھایا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جس کا نام احمد اور محمد ہو اس کو جہنم کے اندر داخل نہیں کروں گا اور بھی اس میں فضائر انشاءاللہ آگے سنتے ہیں لیکن یہاں پر چند باتیں یہ ضروری ہیں جاننا کہ سب سے پہلی تو اس میں شرط یہ ہے کہ جس کا نام محمد اور احمد ہے وہ جب جنت کے اندر داخل کرنے کی جو بشارت اس کو دی گئی ہے یہ اسی صورت کے اندر ہے کہ جب وہ سنی سحیر عقیدہ ہو اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جتنے بھی فضائل احادیثِ طیبہ کے اندر بیان کیے جاتے ہیں یہ بطورِ امید کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے امید بڑھ جاتی ہے یہ فضائل قلب روز قیامت اس کے حاصل کرنے پر بندہ تمہ رکھتا ہے امید رکھتا ہے کہ اس کو یہ برکتیں فضائل قلب روز قیامت حاصل ہوں گی ان فضائل کی بنیاد پر کسی کو یہ اجازت نہیں ہو جاتی کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو جائے تو وہ اب احکام شرعیہ سے بری و ذمہ ہو گیا کہ اب اس کو شریعت کے احکام پر عمل کی یہ حاجت نہیں نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ اگر وہ شریعتِ متحرہ کے خلاف چلتا ہے گناہ والے کام کرتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر تو ایمان کے سلب ہو جانے کا ایمان کے ضائع ہو جانے کا یہ اندیشہ ہوتا ہے لہذا یہ نام کی فضیلتیں ہوں یا اس کے علاوہ کسی اور موقع کی فضیلتیں ہوں کسی اور عمل کی فضیلتیں ہوں ان تمام کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ نیک آمال کرتا رہے اور ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جنت میں داخل ہونے کی امید کو بڑھاتا رہے ہرگز ہرگز ان احادیثِ طیبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس شخص نے یہ کام کر لیا یہ نام رکھ لیا تو اب وہ قطعی جنتی ہو گیا ہرگز اس کا مانا یہ نہیں ہے ایک اور حضی سے پاک سمات فرمائیے امام ابو نعیم شلیت الاولیاء میں حضرت نبی بن شریط رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی عز وجل وعزتی وجلالی لا اعذب احدا تسمع باسمکا بن ناری یا محمد یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں کسی ایسے شخص کو عذاب نہیں دوں گا کہ جس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام رکھا ہو یعنی آپ کے نام پر اپنا نام رکھا ہے تو ایسے شخص کو میں جہنم کا عذاب یہ نہیں دوں گا ایک اور حدیث مبارکہ جو امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دسترخان پر لوگ بیٹ کر کھانا کھائیں اور ان میں کوئی محمد یا احمد نام کا ہو وہ لوگ ہر روز دو بار مقدس کیے جائیں اس کی شرعہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں حاصل یہ کہ جس گھر میں ان پاک ناموں کا کوئی شخص ہو ان میں دو بار اس مکان میں رحمتِ الٰہی کا نزول ہوتا ہے یعنی جو شخص اپنے بیٹے کا محمد یا احمد نام رکھتا ہے یا ویسے ہی کسی کے گھر کے اندر محمد یا احمد نام کا شخص موجود ہے تو اس گھر میں دو بار یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ہاں اس میں پہلے ایک بات گزر چکی کہ بچے کا نام جو رکھنا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور آپ کے نام سے تبرک حاصل کرنے کے لیے نام رکھے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ حضور علیہ السلام ترغیب دلاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے نام محمد نام پر نام یہ رکھنے چاہیے ہیں حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے میں یہ ارش کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ترغیبات دلائی ہیں اس میں آپ علیہ السلام کا جو مقصود ہے یعنی جو حکمت ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی امت کو جو فضائل ملنے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہیں وہ حاصل ہو جائیں یعنی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھوا کر وہ اپنی کوئی بڑھوتی چاہتے ہوں کیونکہ آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تو ویسے ہی بلند و بالا ہے یہ نام رکھوانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب امت یہ نام رکھے گی تو آپ علیہ السلام اپنی امت سے حد درجہ محبت فرماتے ہیں تو اس وجہ سے امت کو یہ فضائل حاصل ہو جائیں گے تو امت کو برکتیں دینے کے لیے امت کے مقام اور مرتبے بڑھانے کے لیے ان کو جنتی بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب جلائی ہے کہ آپ علیہ السلام کے نام پر نام رکھا جائے تاکہ اللہ تبارک وطلہ ان کو برکتیں عطا فرمائیں لہذا آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مَا دَرَّعَ أَحَدَكُمْ لَوْ كَانَ فِي بَيْتِهِ مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدَانِ وَسْلَاستٌ یعنی تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہوگا کہ اگر اس کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہوں یعنی اس کے تین بیٹے ہو رہے ہیں تو تینوں کا نام وہ محمد رکھ دے یا زیادہ ہیں تو زیادہ کا رکھ دے تو تمہارا نقصان کیا ہے اس کے اندر نقصان تمہارا کوئی نہیں ہے اس کے اندر تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد انشاءات فرماتے ہیں وَلِهَادَ یعنی اسی لئے فقیر غفر اللہ تعالی یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے یعنی عالی حضرت اپنے لئے فرماتے ہیں کہ فقیر نے اپنے سب بیٹوں بھتیجوں کے عقیقے میں صرف محمد نام رکھا یعنی جب عقیقہ کیا تو اس وقت نام جو رکھا ہے وہ محمد رکھا چاہے وہ بیٹے جتنے بھی بیٹے ہوئے دو بیٹے ہوئے دونوں بیٹوں کا نام محمد رکھا جتنے بھی بھتیجے ہوئے ان تمام کا نام آپ نے یعنی عالی حضرت امام علی سنت نے محمد رکھا تاکہ تمام کوئی فضائل حاصل ہوں پھر اس کے بعد وہ پکارنے کے لئے اور نام اقدس کے جو آداب ہیں وہ برقرار رہے ہر ایک کے جدہ جدہ نام رکھے ایک بیٹے کا نام حامد رکھا دوسرے کا نام مصطفیٰ رضا رکھا اپنے بھتیجوں کے الگ الگ نام رکھے لیکن جو ان کا عقیقے کے اندر نام رکھا وہ سب کا نام محمد رکھا ہے رب العزت جلہ وعلا ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام ناموں کی برکت عطا فرمائے اور ان احادیث تیبہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک وطالع ہم سب کو بھی اپنی اولاد کے نام جو ہے وہ محمد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھئے کہ تمام کے تمام فضائل اسی صورت میں حاصل ہوں گے کہ جب کہ نام فقط محمد رکھا جائے محمد کے ساتھ دوسرا کچھ ملا کے نہ رکھا جائے نام فقط محمد رکھیں پھر اس کے بعد پکارنے کے لیے علیدہ سے آپ کوئی بھی نام دوسرا رکھ سکتے ہیں لیکن ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نام فقط محمد رکھا جائے تو ہی یہ فضائل حاصل ہوں گے ورنہ جو مشترہ کا نام ہے محمد کے ساتھ کچھ اور بھی ملا کے رکھا ہے تو پھر احادیث تیبہ میں وہ فضائل جو وارد ہوئے ہیں وہ ایسے ناموں کے لیے نہیں ہیں رب العزت جلہ وعلا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مدرین چینل کا اس سلسلہ انشاءاللہ تبارک وطالع اس میں ہم مزید حضور علیہ السلام کے جو نام ہیں ان کی تشریح اور ان کے فضائل سنتے رہیں گے اس سلسلے کو اور دیگر تمام سلسلے کو دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صادق امین یاسین احمد محمد صلو اللہ علیہ وسلم اسماق النبی صلو اللہ علیہ وسلم